آج کا مسئلہ بھی ایک نجیس سلعین کے بارے میں ہے کتے کے بارے میں بیان کیا کھنزیر کے بارے میں بیان ہوا شراب کی نجاست کے بارے میں اور اس کو پاک کرنے کے حوالے سے بیان ہوا اور یہ انسان کا پشاپ اس کے بارے میں ہے کہ اگر کوئی چیز چھوٹے پشاپ سے نجیس ہو جائے اور آگے قلیل سے اگر پاک کرنا چاہے تو آگے قلیل ڈالیں اور آگے قلیل سے دولیں اور دونے کے بعد جب نجاست کے طرف ہو جائے نجاست کے ذرات اس میں نہ رہے اور پھر اس کا پانی نکالیں نکالنے کے بعد دوبارہ اگر آگے قلیل ڈال دیں تو پھر اور نچوڑیں اگر لباس ہوگیرہ ہے تو وہ چیز پاک ہو جائے پشاپ سے اگر نجیس ہو جائے ایک مرتبہ دولیں آگے قلیل سے اور اس کا پانی نکالیں دوبارہ جب پانی ڈالیں اور نچوڑیں تو وہ چیز پاک ہو جائے گی انسان کے پشاپ سے اگر نجیس ہو جائے تو فرش ہے جیسے قالین ہے جن چیزوں کو نچوڑنا مثلا ممکن ہے انہیں نچوڑنا چاہیے نچوڑنے کا مطلب یہ ہے کہ اس کے اندر جو غسالہ یا جسے دھوون کہتے ہیں پانی باقی ہے وہ نکال سکے اب آپ بڑے قالین ہیں تو آپ مثلا بڑے بڑے وائپر کے ذریعے اور کسی کے ذریعہ پانی نکالیں گے چھوٹی چیزیں ہیں تو آپ ہاتھوں سے نچوڑ کے نکالیں گے تو ایسی چیزیں ہیں تو نچوڑنا ضروری ہے مثلا رومان دوریں کپڑے دوریں فرش دوریں دریاں دوریں تو انہوں ایک دفعہ جب آپ پانی ڈالیں تو وہ جو نجاست ہیں جو سب نکل جائے اور پانی کو نچوڑیں دوبارہ پھر آپ پانی ڈالیں اور نچوڑیں تو وہ چیز پاک ہو جائے گی ابھی تیسری مرتبہ اگر آپ پانی ڈال لیتے ہیں تو وہ زیادہ بہتر ہے اور نہ دوسری مرتبے میں وہ چیز پاک ہو جاتی ہے جو ضروری بات عرض کرنی ہے اہمدیویت دیادہار کی احادیث کی روشنی میں وہ یہ کہ انسان مؤمن کو چاہیے حد تل امکان جو ہیں پشاپ سے برحیز کریں کہ لباس پہ یا بدن پہ یا مثلا ان چیزوں پہ اس کے چینٹے پڑ سکتے ہیں ایسی جگہیں جہاں مثلا جو ہیں انسان پشاپ سے آلودہ ہو سکتا ان جگہوں سے اور ان چیزوں سے انسان کو پرحیز کرنا چاہیے پشاپ کی نجاست سخت ہے اور اس پہ بہت ساری حدیث میں اقاب اور سزا بیان ہوئی ہے یہ انسان کے لئے مہم ہے اب علماء نے بات کی ہے کہ پشاپ کی قسمیں ہیں نجاست کی بھی اسی حساب سے مراتب ہیں مثلا کافر ہیں تو اس میں دو نجاستیں ہیں ایک تو پشاپ نجیس ہے تو والا خود کفر نجاست اس کی کفر کی نجاست ہے تو وہ بدترین ہے پھر اس کے بعد انسان غیر کافر پھر اس کے بعد آپ آ جائیں پھر مثلا خود انسان کا اپنا پھر اس کے بعد آپ یہ حرام گوشت حیوانہ کا یہ مراتب ہیں تو ہر مرتبے میں انسان کو چاہیے کہ جن کا پشاپ نجیس ہے انسان پرحیز کریں ابھی واشون جاتے ہیں بہت زیادہ تعقید ہے مثلا ہوا کے رخ پر نہ بیٹھیں کہ انسان تاکید چھنٹوں سے پرحیز ہو اسی طرح سخ زمین میں پشاپ نہ کریں کہ چھنٹیں پڑ سکتے ہیں اسی طرح سے یہ دو تین باتیں آپ کے خدمت میں حضرت عبا امام جعفر انسان صلی اللہ علیہ وسلم نے سنکر شاہر کرنایا ان اجل عذاب القبر سخترین عذاب قبر عظیمترین عذاب ان قبر میں اعذاب میں اقسام ہیں ان میں جو عظیمترین عذاب ہے فرمایا فِي الْقَبْرِ مِنَ الْبَوْلِ وہ پشاپ کی وجہ سے انسان بے احتیاطی کرتے ہیں بعض لوگ آپ دیکھتے ہیں کہ معاشرہ خراب تر بد سے بدتر ہوتا جا رہا ہے نالیوں کے کنارے مثلا بیٹھے ہوتے ہیں دکانوں کے پیچھے مثلا اس طرح سے لوگوں نے اپنے لیے تخلی کی جگہیں بنا لی ہیں تو وہاں سے اس طرح سے انسان عالودہ ہو سکتا ہے کپڑے تو بعض لوگ عالودہ ہو جائے پانی نہیں ہوتا کپڑے جسم عالودہ رہتا ہے پھر بھول جاتے ہیں لا پروائی برد ان کے لیے ہیں کہ جو پیچھاپ سے عالودہ ہو جائے یا قطروں کی پروائی نہیں کرتا عالودہ ہو جاتے ہیں پھر کپڑے دوتے نہیں ہیں مثلا بھول جاتے ہیں نماز پر لا پروائی برد ان کے لیے فرمایا کہ قبر میں جو عذاب سخترین عذاب ان کے لیے ہیں جو پیچھاپ سے لا پروائی پیچھاپ کے سلسلے میں لا پروائی بردتے ہیں اور دوسری حدیث حضرت اغام رسول اللہ خدا سنواللہ اس نے یہ دقت کریں کہ پیشاپ کی نجاست کو اور عذاب کو جو اس سے لا پروائی برتے ہیں کم بڑے بناہوں کی صف میں شمار کیا پھر قبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عذاب القفل تلات اتلات قبر کا جو عذاب ہے وہ تین حصے ہیں تین حصے قبر کے عذاب سنو سن للغیب ایک تہائی عذاب ایک حصہ تین حصوں میں ایک بٹا تین غیبت کے وجہ سے اب غیبت اشد من الزنہ کہا گیا ہے کہ زنہ سے زیادہ صفتے غیبت کرنا بہترین چیز ہے اور یہ دا انہوں کلاب النار کہا گیا ہے کہ جو اشارت غیبت کرتے ہیں وہ جہنمی پتوں کی غیظہ ان کی خوراب بن جاتے ہیں یہ غیظہ اور مردہ بھائی کے گوش کھانے کے مطلع لیے یہ عذاب قبر کا ایک حصہ مصرم غیبت کے لیے ہے جو کہ گناہان کبیرہ میں بھی کبیرہ ہے وَثُلْتُ لِلْنَّمِيمَةُ اور یہ بدترین گناہوں میں سے ایک نمیمہ سخنچینی ہے کہ عذاب قبر میں ایک تہاری حصہ سخنچینی کہلے لوگ کہ معاشرے میں رہا ہی جائے اس کو نہ گناہ سمجھتے ہیں گناہ کبیرہ سمجھنا دور کیا ہے گناہ نہیں سمجھ سخنچینی بلکہ دوستی کی نشانی سمجھتے ہیں کہ اُس کی سارے باتیں اس کو بتا دیں دوستی کی نشانی سمجھتے ہیں کہ آپ میرے جنگری دوست سے بتا دیں وہ بتا دیتے ہیں تو میرے دوست ہم اس لئے بتا دیں جبکہ گناہ در گناہ سننے والا بھی گناہ کرتا ہے بولنے والا بھی گناہ کرتا ہے انشاءاللہ سب اس در مسئلن کوشش کریں گے کہ بچے ہیں کہ سخنچینی نہ کریں ادھر کی بات ادھر نہ بتا دیں بلے آپ کے ساتھ کیا مضبوط ہے کہ اُس کی باتیں پوچھنے والا بھی غلط کرتا ہے بتانے والا بھی غلط کرتا ہے نہ پوچھیں دوسروں کے بارے میں دوسروں کے راز کے بارے میں ان کے گھر کے بارے میں ان کے اثرات کے بعد نہ پوچھیں ان کے حدہ ایوب چیز آئے کہ ہم جو ہیں ایوب اور بہتتا رہے جو عیوہوں کے بارے بتاتے ہیں اس نے کیا کیا تھا کیسا اب وہ آگے پر بتاتے ہیں یہ کیا تھا یہ کیا ابھی میڈیا اس پہ بہت آگیا سارے ایوب دکھا رہے ہیں سب کو میڈیا پہ آپ دیکھ دیکھنے کیا کر رہے ہیں یہ لوگ یہ لوگ تمام گھروں میں جاتے ہیں کیمرہ میں گز جاتے ہیں گھروں میں وہی سے گناہ کیا شریعی طریقے سے آپ آگے جائیں آپ اس کے گھر میں گز جاتے ہیں اس کو تمام ریکارڈیں اس کے سامنے سامنے لکھ لیتے ہیں اور رسوہ کر دیتے ہیں معاشرے میں یہ غیر شریعی طریقہ ہے کسی چور نے چوری کی چور کو ثابت کرنے کا یہ طریقہ نہیں ہے کسی نے زنا کی زنا کو ثابت کرنے کا یہ شریعی طریقہ نہیں ہے کہ آپ پہلے خفیہ کیمرے فٹ کریں اور اس کے بعد ریکارڈ کریں ریکارڈ کرنے کے بعد اس کو رسوہ کر دیں اگر یہ کام مومنی شروع کریں اب غیر شریعہ غیر شریع طریقہ ہے معاشرے کو خراب کرنے کا طریقہ ہے اور جس طرح جھوٹ دوکہ فرے وغیرہ پرینک کے ذریعے نام پہ بھی کرتے جا رہے ہیں ابھی دوسرے معاشروں میں بھی آیا رہا ہے یہ دوسروں کو سکھاتے ہیں کہ یہ حرام حرام جائز نہ جائز کچھ بھی نہیں ہے اس بیچارے کو تنگ کرتے ہیں اس کو گالی گلو دیتے ہیں اس سب کچھ آخر میں دیکھو ہم نے خفیہ کمرہ لگاوا ہے کہ آپ دیکھیں اب خالے ہاتھ ہی لائیں اس طرح سے مثلا یہ چیز بھی نمیمہ سخنچینی ہے سخنچینی ادھر کی باتیں ہیں میڈیا بھی اس میں شاملہ ابھی مثلا شاہی ادھر بھی سوچیں سمجھیں منصوبے کہتے ہیں نوجوانوں کو اس کام پر لگا رہے ہیں مؤمنین پر عذاب قبر میں ایک حصہ سخنچینی کا ہے کہ ان کے عیوب ان کو ان کے عیوب ان کو بتا دیں ہیں ان کے راز کی باتیں اس کے ساتھ تیسرا حصہ عذاب قبر کے تین حصہ ایک حصہ بیبات ایک حصہ سخنچینی ایک حصہ وَثُنْتُنْ لِلْبَوْل یہ پشاپ سے پریز نہ کرنے کا نتیجہ یعنی ان کے ساتھ میں دایا ہے اگر مثلا خون نجیس ہے خون ایک چونی کے برابر ایک تھم کے برابر آپ کے لباس پر ہو لباس نجیس ہے لیکن معاف ہے نماز میں آپ نماز اسی خون کے ساتھ پڑھ سکتے ہو بدن پر ایک تھم ہے خون ایک چونی کے برابر آپ اس پر معاف ہے لیکن ایک قطرہ پشاپ معاف نہیں ہے تو یہ کہ عرض کیا کہ مومنین پرہیز کریں کوشش کریں ایسی جگہ ایسے و سی بنے ہوئے ہیں آپ جا کے دیکھیں جو ایک حد تک آپ کے لئے وہاں پر پشاپے قطرے پڑھنے سے روک لیتے ہیں اس طرح سے مومنیں بنایا ہوگا ہے کوشش کریں مومنین کی کہ اپنے واشنگ کے لئے اس قسم کے ٹبیو سی لے کر آئیں جو آگے سے پردہ بنا ہوئے ہیں اور حضرت آبا امام باقر علیہ السلام صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم صرف یہ بات بیان کی انہوں نے کہ لا پرواہی نہ کریں پشاپ کے سلسلے میں فرمایا کہ لَا تَسْتَقِرَنَّ بِالْبَعُوْا پیشاپ کو آسان نہ سمجھے لا پرواہی نہ کریں اسے معمولی چیز نہ سمجھے وَلَا تَتَحَوَنَ النَّبِيْهِ اور نہ اس کے بارے میں سستی کریں کہ لباس پہ لگیں پھر سستی نہ کریں فوراں اسے احفاق کریں اور نہ بھول جائیں گے پھر مسئلے مسائل پیدا ہو جاتے ہیں دیکھیں یہ چیز احتیار کریں آخری بات عرض کروں گا حضرت آغا رسول اللہ خدا صلی اللہ علیہ وسلم احفاق کرمایا قیامت کے دن کچھ لوگ جہنم میں ہیں اور جہنم میں ہونے کے باوجود وہ کہتے ہیں ہمارے عذاب ایک شخص کی وجہ سے ان کے عذاب میں عذاب ہوتا ہے وہ تکلیف میں ہوتے ہیں ان کا اپنا عذاب اپنی جگہ اس کی وجہ سے یہ تکلیف میں ہے جب پیغمبر اس وقت کیا کہ یہ کون سے لوگ ہیں جو خود بھی جہنم میں دوسرے بھی جہنم میں وہ بھی عذاب میں یہ بھی عذاب میں لیکن اس کا عذاب اس قدر شدید ہے کہ دوسرے لوگ زیادہ تکلیف ہوتی ہے ان کے عذاب کی وجہ سے مثلا ان کے بدبو یا ان کے گرمائی جان ان کے حضارت یا ان کی وجہ سے پیغمبر اسان فرما ہے کہ ایک شخص جس کی وجہ سے اہل جہنم تکلیف میں ہوں گے یہ وہ شخص جو اللہ فرما ہے کہ پیشا کے قطرے جس ان کے کہاں بڑھتے ہیں کہاں نہیں انہیں لاپروائی سے مثلا واشن جاتے ہیں وہ لاپروائی سے اٹھ جاتے ہیں لاپروائی سے تحارت کرتے ہیں دقت سے تحارت کریں البتہ اسراف نہ کریں دقت سے تحارت کریں اور دقت سے واشن میں بیٹھیں کوشش کریں کہ مؤمنین البتہ مؤمنین گھروں میں گھر کے لیے لباس رکھیں نماز کے لیے نماز کا لباس رکھیں تاکہ پاک پاکیزہ لباس نماز کے عوقات میں آپ آرام سے وضوح کر کے لباس تبدیل کرتے ہیں مسجد میں آجائے ہیں پاکیزہ لباس یہاں سے جا کر گرم گرد کے لئے اپنا آپ کا لباس ہے اب وہ پہنے مثلا رات والا لباس تاکہ اس طرح سے ہم لوگ مثلا بچیں کوشش کریں نوجوانوں سے عرض نوجوان عرض ہے کہ اگر آپ واشروم جاتے ہیں حتما نماز کے لباس کو مثلا اگر ممکن ہو تو نماز کا لباس رکھ کے جائیں مضوح مضوح کریں پھر نماز والا لباس پہنے کے آپ لوگ آ جائیں تاکہ جس خدر ہو سکر اس زمین میں جس خدر آپ کوشش کریں گے اسی حساب سے عجر ہے اسی حساب سے پاداش ہے صرف یہ کہ واشروم میں وسواسی نہ ہو جائیں زیادہ پانی اسراف نہ کریں وضوح میں بھی اسراف ہے غصر میں بھی اسراف ہے وہ ابھی وقت نہیں یہ کبیہ رس کروں گا ہماری عبادتیں گناہوں سے آلودہ اسی وجہ سے ہیں غصر میں پانی اسراف کرتے ہیں غصر میں پانی اسراف کرتے ہیں اور اس طرح سے